نمازکار سواگت آپ سبی کا نیوزیٹین راجستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ حیمند کمار اور چلے خبروں کی شواد کریں گے اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ جہاں دلی میں مکہ منتری برجنلال شرما نے آج جے پی نڈا اور پہلا جوشری سے ملاقات کی جے پی نڈا سے ان کے آواز پر سی ایم نے پہنچ کر کے ملاقات کی وہاں جے پی نڈا کے آواز پر قریب ایک گھنٹے تک دونوں کے بیچ میں ویچارے مرشوا بات چیت ہوئی ستہ اور سنگٹھن سے جڑے کئی اہم مددوں پر آپس میں منترنا ہوئی وہاں پہلے کے اندریہ منتری پرلا جوشری سے سی ایم ملنے پہنچے اور پرلا جوشری سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی جس کے بعد مکہ منتری برجنلال شرما جے پی نڈا کے آواز پر گئے اور وہاں پر جے پی نڈا سے انہوں نے ملاقات کی جے پی نڈا کے آواز پر قریب ایک گھنٹے تک بات چیت چلے جس میں مانا جا رہا ہے کہ ستہ سنگٹھن سے جڑے کئی اہم مددوں کو لے کر کے بات چیت ہوئی یہ راجستان کے سندر میں بھی کئی مہتپون بات چیت دونوں کے بیچ میں ہوئی ہیں یہ پڑی خبر جہاں مکہ منتری برجنلال شرما دلی کے دورے پر یہاں پر ستی ایم برجنلال نے پہلا جوشی سے ملاقات کی اس کے بعد بھی جے پی نڈا کے آواز پر پہنچے جے پی نڈا سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے کئی اندری منتری اور بھارتی اجنتہ پارٹی کے راشتری ادکش جے پی نڈا کے ساتھ ان کی قریب ایک گھنٹے تک بات چیت ہوئی اس دوران دونوں کے بیچ میں کئی مہتپون مسئلوں کو لے کر کے بات چیت ہوئی ہیں اندر راز سمند کے راجنگر میں ایک یوک پر چاکو سے خملے کے بعد بیواد بڑھ گیا نائکوار علاقے میں نارے بازی کا رہے یوکوں پر پتھر آب کیا گیا علاقے میں مکانوں سے یوکوں پر پتھر پھینکے گئے جیسے تناؤ فیل گیا پتھر آب میں کچھ پولیس کرمی بھی بال بال بچے ناراض یوکوں نے کچھ بانوں میں توڑکوڑ کی آگ جنی کی واردات کی راجنگر تھانا علاقے میں بھاری پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے راجنگر میں بھوال کو دیکھتے ہوئے بھاری پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے جگہ جگہ پولیس کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے میرال پولیس اور پرشاسن ہر استطیق پر نظر بنائے ہوئے ہیں ادھر جوہدپور میں انٹی گینگسٹر ٹاسک فورس کی جوہدپور میں بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی بورانادا علاقے میں ایک فلیٹ پر چھپے چھے ہارڈکور بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا جن سے فائرنگ ڈرگ تسکری سمیت کئی ماملوں میں یہ بدماش لنبے سمیت سے راجستان پولیس کے لیے بانشت تھے اور انعامی بدماش بھی ہے آپ کو بتا دے کہ پولیس نے ان کے پاس پسٹل، میکجین، کارٹوس، موبائل برامت کی ہیں چالیس فرجی سیم کارڈ، تیرہ ایٹی ایم کارڈ، نوٹ گرنے کے ایک مشین، ایک لاکھ روپے کیش، ساتھ آدھار کارڈ، پانچ پین کارڈ، تیس چیک بے برامت کی گئے ان بدماشوں میں بینود، وشنوئی، دینیش، رام سروپ، مہندر کی گرفتاری ہوئی ہے ساتھی گوکلا رام جات اور مگا رام جات کو بھی پولیس نے دبوچ لیا یہ بدماش لمبے سمیت سے وانشت تھے کئی ماملے ان کے اوپر چال دیں جن میں فائرنگ، ڈرگ تسکری اور انہ کئی گمبھیر ماملے بھی ان کے خلاف درج ہیں آخر کار یہ پولیس کے حتے چڑھیں انٹی گینگسٹر سٹاسپوس نے یہ بڑی کاروائی کی ہے جن کے پاس سے بدماشوں کے پاس سے ختیار بھی برامت ہوئے ہیں بہرال پولیس جانچ کر رہی ہیں بورا نارڈا علاقے میں کلیڈ پر چھپے تھے پولیس نے چھاپ اماری کی انٹی گینگسٹر سٹاسپوس نے یہاں پر کاروائی کرتے ہوئے ان بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے ان بدماشوں کے پاس سے پسٹل، میک جن، کارتوس، موبائل فون برامت کی گئے ہیں لگاتار یہ بدماش دہشت پہلا رہے تھے پولیس کو سیدھی چنوٹی دے رہے تھے آخر کار پولیس کو انپوٹ ملا تھا اس کے آدھار پر پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی کاروائی کی ادھار بوندی میں راہ سورجمل کی ریاست کالین چھتری توڑنے کا ماملہ سامنے آیا ہے پرشاسن اور سنگھرش سمیتھی کے بیچ ہوئی باتچیت میں آخر کار آم سہمتی بن گئی کل دو پہل کو یہ تھا استان پر چھتری کا شلانیاز کیا جائے گا وہیں ائرپورٹ کے مکھے دوار پر سورجمل کی اشواروڈ پرتیمہ لگے گی ائرپورٹ کے نامگرن کو لے کر آج یہ سرکار کو ایک پرستہ بھیجا جائے گا چھتری کی دولی بھومی کو پرشاسن اتکرمن مخت کروائے گا وارتہ میں سہمتی کے بعد آج اکٹوبر کو پرستاویت آندولن رد کر دیا گیا ہے جوائیپور میں جوار سرکر تھانا پلس نے فرجی کال سینٹر کا بھنڈا فور کرتے ہوئے بڑی کاروائی کی ہے سمارٹ دیجیٹل سیوا کے اندر نام سے یہ کال سینٹر سنچالک تھا جس پر کاروائی کی گئی کال سینٹر کے مکھے سنچالک سمیت آٹھ آر روپی گرفتار کیا گئے ہیں انہیں آدھار کارڈ پین کارڈ بنوانے کی ایجنسی کے نام پر تھگی کی واردات کی گئی ای میتر کی ایجنسی دینے کے نام پر لوگوں سے انہوں نے کروڑوں کی تھگی کیا ہے کال سینٹر کے ذریعے لوگوں کو فرجی سوفیئر بیشتے تھے دیش بورڈز بیشتے تھے اور ستمبر میں ہی لگوا چار سو لوگوں سے قریب ایک کروڑ روپے کی تھگی کی واردات کی گئی ایجوگ لکس کمپنی سے یہ فرجی سوفیئر خریدتے تھے جیپور کے الگ الگ لاکھوں میں لمبے وقت سے یہ کال سینٹر چل رہا تھا پولیس کو بھنک نہیں لگے اس لیے یہ کال سینٹر جگہ بدل لیتا تھا آخر کار پولیس نے ان کو بے نکاب کیا ہے ادھر رازدانی جیپور میں معصوم کی موت پر کئی سوال کڑے ہو گئے ہیں ایک دن پہلے لاپتہ ہوئے پانچ سال کے بچے کا شو دوپہر کو ایک کار میں ملا ہے شو دیکھ کر اس تھانیے لوگوں نے پولیس کنٹرول روم کو اس کی سوچنا دی اس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچے کی باڈی کو کار سے نکالا ماملہ خو ناگوریان تھانا علاقے کا ہے اور یہاں پر لونیا واس کا یہ پورا ماملہ اسے لے کر کے پولیس کی جانچ جاری ہے پانچ برش یہ بچہ ہے اس کی مسنگ ریپورٹ کل رات کو لیٹ نائٹ ہمیں پرابت ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی ہماری ٹیم کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اس لئے سیریس نے اس کو دیکھتے ہیں ہماری ٹیم جو ہیں وہ لگاتار بچے کی سرچ کر رہی تھی آس پاس کے علاقوں میں ٹیکنیکل سروی لینس بھی کر رہے تھے اور آس پاس کے آدھارت کیمرا بیس بھی ہم لوگ سرچ کر رہے تھے آج دوپہر میں ہی ہمیں دیورنگ سرچ ہماری جو تھانے کی پولیس ہے انہوں نے اس باڈی کو لوکیٹ کیا مہا پر جو گاڑی ہے اس گاڑی میں ہی وہ مرے تک بچے کی لاش موجود ملی اس کے بعد ہم نے موقع پر ایفیسل ٹیم کو بھی بلالیا ہے ایفیسل ٹیم نے اپنی جانچ یہاں پر کمپلیٹ کر لیا اور ابھی بچے کی جو باڈی ہے اس کو ہم پوسٹ مورٹم کے لیے بھیج رہے ہیں اس کے بعد کلاریٹی اور بھی آ جائے گی چیزوں پر کہ یہ کسی پرکار کا ایکسیڈنٹ ہے یا پھر کوئی اور کسی پرکار کا فاؤل پلے کیا لگ رہا سر کی رہا ابھی کچھ بھی بہت زیادہ کلاریٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے آلٹیمیٹلی ہمیں پوسٹ مورٹم ریپورٹ کا ویٹ کر لینا چاہی ہے گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس سمیں ساری چیزوں پر گاڑی کا دروازہ اوپن تھا لوک نہیں تھی گاڑی گاڑی کھولی اور بند کی جا سکتی ہے گاڑی پرانے سمیں سے یہاں پر کھڑی تھی بہت پرانی حالات کی گاڑی ہے گاڑی بہت زیادہ صحیح ستیتی میں نہیں ہے دس پندرہ دن سے یہاں پر گاڑی کھڑی تھی اور گاڑی کے اندر اور باہر کبھی بھی آیا جا سکتا تھا بچہ چھوٹا تھا اندر تھا اندر گرمی کافی زیادہ تھی وہ بھی ایک پوسیبلیٹی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے بچہ سٹرگل کر کے اندر ہم نے گاڑی کا جہاں تک جائزہ کیا ہے کسی پرکار کے کوئی پرائیما فیسائی کسی پرکار کے کوئی سٹرگل مارکس یا پھر ایسا کچھ گاڑی میں نہیں ملا رازانی جہپر کے خود ناغرین علاقے میں ایک دن پر نے لاپتا ہوئے بالک کا شو ایک کار میں ملا ہے جس کے بعد اب یہاں پر پولیس موقع پر پہنچی ہے اس کے بعد میں سکرائم سندھ پر لوگوں کے آواجائی کو روک دیا ہے میرے پیچھے کی طرف جو یہ گاڑی اس جگہ پر اس خالی پلاٹ میں گاڑی کھڑی ہے اسی کار میں بچے کا شو ملا ہے پانچ سال کا الفاج کل دوپیر کو اپنے گھر سے لاپتا ہوا تھا جس کے بعد جب پریجنوں کو معلوم چلا کہ الفاج گھر پر نظر نہیں آنا ہے جس کی سوزنا رات دس بجے پریجنوں نے پولیس کو دی آخر کار سکی ٹی ٹی وی فوٹیج کی ساہتہ سے جب دیکھنگالا گیا تو بالک جو تھا وہ اسی سڑک پر کھیلتا ہوا نجر آیا اور اسی سندھے کے آدھار پر جب پولیس یہاں پہنچی تب ایک کار میں بالک کا شو نجر آیا یہاں پر آس پر دیکھ سکتے ہیں اسپیشل کی ٹیم میں یہاں پر آگئی ہے لوگوں کا جمعہ وڑا بھی کافی ہے اور پورے معاملے گھٹن کرم کی جانچ کے لیے اے سی پی آدھتے پونیا ڈی سی پی تیجسونی گوٹم اور سپیشل کی ٹیموں کو یہاں پر بلائیا گیا ہے تاکہ ماملے کی جانچ کر سکے لوگوں میں سنسن ہی کافی یہاں پر فیلی ہوئی ہے اور ایک بار پھر سے میں اس بالک کے جو پریجنوں سے لوکل پارشت سے بات کریں گے جان کر ہی جھٹائیں گے کہ آخر کار یہاں پر ہوا کہتا لوکل پارشت سباش ہمارے ساتھ ہیں سباش جی کیا گھٹنا کرم ہوا تھا کل سوچنا ملی تھی گروپ کی جرے کی الفیج نام کا ایک بچہ ہے پانچ سال کا جو کئی کھو گیا ہے دھر ادھر ہو گیا گروپ میں اس کی فوٹو آئی ہم نے اس کو وائرل کیا پھر ہمارے جو تھانا ہے کھونا گو رہے ہم اس کو شامل ریپورٹ بھی درچ کرائی تھلاس کرنے کے بعد بچہ نہیں ملا آج دن میں ابھی سوچنا ملی بچے کا سو ایک کار بھی ملائے جہاں پر ان کی جو پتا رہتے ہیں وہ قریباً سو ڈیڑھ سو دو سو میٹر کی دوری پر ہی ہے اور اسی گھڑی کا یہ معاملہ ہے اب ڈیڑ بوڑی ابھی گاڑی میں ہی ہے ہم نے پولیس کو سوچنا دی پولیس موقع پہ آگئے ہمارے ایس پی ساہب موقع پہ ہیں ایس پی ساہب موقع پہ ہیں ایس پی ساہب ہے ایپیسل کی ٹیم آ رہی ہے آگے کار وائپ چلے گی اب تک یہ بتائی کی یہ جو کار ہے کس کی ہے یہ ساپ ہو چکے کار یہیں کوئی کرائے دار کی ہے باقی انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے کار لوگ بتائی جائے دی ہے انٹر لوگ خرابتہ سے کچھ کیا سامنے آئے بھی ابھی اس کے بارے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن وہ انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے اب وہ پولیس اپنے حساب سے دیکھ رہی ہے اس کو جیسے ہی ایف ایسل ٹیم آئے گی اس کے بعد میں پولیس بوڑی کو کبجے میں لے گی اور آگے کی جانچ پولیس کرے گی اور پرسنل مان سنگھ کے ساتھ وشنو شرما نیو جیٹنگ ناجسطان جائیپور ادھر کیوبنیٹ منتری ڈاکٹر کیلوڑلال مینا کی آرپوں کو لے کر کے اے آئی ایم پی ال بی کے جنرل سیکریٹری محمد فضل الرحیم نے صفائی دی ہے اور کہا کہ کیلوڑلال مینا کی آرپ پوری طرح سے نیرادھار بے بنیاد ہیں دراصل کیلوڑلال مینا نے مسلم پرسنل لاو بورڈ کے راشتے مہسچی مولانا محمد فجل الرحیم پر واقف کی زمین اوپر قبضہ کرنے کے گمبھیر آروپ لگائے تھے اس پر سپریم کورٹ کا اسٹی ہے کہ یہ تھا اسٹیتی بنی رہے گی کسی پرکار کا نیرمان نہیں ہوگا لیکن کومیرشل ایکٹیوٹی چل رہی ہے مارکٹ بن گیا مکان بن گئے چالیس ہی زیادہ مسجد بن گئے بوچڑ کھانے بن گئے پر جو تھوڑا پول کھالی ہے اس میں کھیتی کر رہے ہیں تو یہ پورا سپریم کورٹ کے آدیش کی آوہیل نہ ہے اور یہ کر رہا ہے آل انڈیا مسلم لاو بورڈ کے جو جنرل سیکیٹی ہے خجل الرحمن آج کی یہ پریس کانفرنس تیس ستمبر دو ہزار چوبیس کو ماننیے ڈاکٹر کروڑی لال مینا نے بی جے پی کاریالے میں پریس کانفرنس میں مجھ پر جھوٹے الزامات لگائیں جو کہ یا تو بے بنیاد ہیں یا کوٹ میٹر سے متعلق ہیں اسی کے کلریفیکشن کے لیے آج یہ پریس کانفرنس آئیجت کی گئی ہے چونکہ الزامات جو لگائے گئے ہیں ان کی بابت الگ الگ عدالتوں میں مقدمات ہیں اس لیے ان کا جواب دینا ایڈوکیٹ کے ذریعے دینا واجب ہوگا تو وہیں رازدانی جویپر میں ٹوٹی اور ادھری ہوئی سڑکیں ٹریفیک کی راہ میں روڑا بن رہی ہیں برسات کے بعد خالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں ٹریفیک پولیس کے ڈی سی پی ساگر آنہ نے سڑکوں کا ایک سروے ریپورٹ تیار کی ہے جس میں سامنے آیا کہ شہر میں قریب نبے سے زیادہ پرمک سڑکوں پر بنے گڑھے ٹریفیک کی راہ میں روڑا ہیں ڈی سی پی ٹریفیک ساگر آنہ تیار ریپورٹ کو سمجھت ویباغوں سے شیئر کیا ہے تاکہ وہاں چالکوں کو ان گڑھوں سے نجات ملے جامنا لگے ہیں اس بار آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ انیہ ورشوں کی تلنا میں اس بار کافی زیادہ بارش ہوئی ہے پوری جاپور شہر میں تو وہاں پہ کئی جگہ پر سڑکوں میں سمجھ سے آئی ہے گڑھے ہو گئے ہیں یا پھر سڑکیں دھس گئیں تو اس پرکار کا ہمارا سر پہ پندرہ سے بیس دن پہلے پورن کر کے سمجھت ایجنسی اس کو بھیجا جا چکا ہے جس میں آراؤنڈ 95-96 سپورٹس ہیں جہاں پر گڑھوں کو اور روڑ کو درست کرانے کے لیے لکھا گیا ہے اور اس پر کارے بھی چل رہے ہیں کافی جگہ پر پیچوک ہو گیا پورا ہو چکا اور کافی جگہ پر آنے والے ٹائم میں ہو جائے گا اور اس کے بعد اس پرکار کوئی ایشو نہیں رہے گا ادھر آئے سے زیادہ سمپتی ارجید کرنے کے معاملے میں گھیرے آئی ایس راجوندر ویجے کے خلاف ایسی بی نے کیس درست کیا ہے بدوار کو ان کے کوٹا دوسا اور جیپو اسیت نیجی آواز سمیت چار ٹھکانوں پر دن بھر سرچ آپریشن چلائے گیا جس میں راجوندر ویجے کی سمپتیوں کے دستاویز دیکھ کر ایسی بی کے ادھکاری بھی حیران دہ گئے ریپورٹ دیکھیں سمپتیاں آلیشان ایسی بی کے افسر حیران آئی ایس کی کالی کمائی حساب دینے کی گھڑی آئی تصویریں اس آئی ایس افسر کی ہیں جس کی کالی کمائی سے ایسی بی کے ادھکاری حیران ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر نظر آ رہی آلیشان ایمارت تو راجوندر کے پاپ کی کمائی کی ایک بانگی بھر ہے سچ موچ راجوندر اس بات کے ہمائیتی رہے کہ ماسک ویتن پونڈ ماسی کا چاند ہے جو ایک دن دکھائی دیتا ہے اور گھڑتے گھڑتے لپت ہو جاتا ہے جبکہ اوپری آئے بہتا ہوا سروت ہے جس سے صداق پیاس گوشتی ہے آئیشان ادھک سمپتی ارجیت کرنے کے ماملے میں کوٹا کے سمبھاگیا ایوکت رہے آئیشان راجوندر ویجے کی مشکلے کا موتی نظر نہیں آ رہی ہے اے سی بی نے آئیشان راجوندر ویجے کے خلاب مقدمہ درج کر لیا اور وہیں پر اے سی بی کی سرچ کے دوران اسلام نے آیا ہے کہ راجوندر ویجے نے اپنے لوگ سوق رہتے ہوئے کروڑا روپے کی سمپتی کو ارجیت کیا تھا جن میں آئیشان نے خود کے نام سے اس کے علاوہ اس سمپتی کو کالی کمائی کو اپنے پریجنوں کے نام سے بھی ارجیت کیا تھا اب تک کے سرچ آپریشن میں راجوندر ویجے سے تیرہ آوازیہ ویوہسائق زمینوں کے دستاویز ٹونک روڈ پر آلیشان مکان اشوکا مارک پر آلیشان شوروم سولاک بینک خاتے میں جمع لاکھوں روپے دو لاکھ بائیس ہزار سے زیادہ کیش تین سو پیٹیس گرام سونے یارہ کلو آٹسو گرام چاندی کے گہنے تین فور ویلر بیما پولیسی ایک بینک لاکر جگت پورا میں سات نومبار بس سٹینڈ پر ایک نرمانہ دین ویعوہسائق کامپلیکس کے دستاویز ملے ہیں خبر ہے کہ اسی بھی تیرہ بھوکھنڈوں کے دستاویز کی ویلیویشن کروائے گی اسی بھی کی پردال میں سامنے آیا ہے کہ راجوندر ویجے کا بیٹا ایک انجیو چلاتا ہے جبکہ پتنی کے نام سے رجسٹرڈ فرم سے ٹریڈنگ اور کپڑا کاروبار کی خبر ہے اسی بھی کو آئی ایس راجوندر ویجے کے بھرشتہ چار کے کھیل میں کچھ اور نسدیکی اور وشوست لوگوں کے شامل ہونے کا بھی اندشا ہے جن کے ذریعے راجوندر ویجے اویت سمپتی کو پرابٹ کر نیویش کر رہے تھے خبر ہے کہ اسی بھی جلد ہی ان لوگوں سے بھی پوشتاج کرنے جا رہی ہے آئی ایس راجوندر ویجے کے کالی سمپتی اوجا کرونے کے بعد اے سی بھی کے راڈار پر اوی ویکٹی بھی شامل ہے جو کی آئی ایس راجوندر ویجے کے کافی کاری بھی ہوا کرتے تھے جن میں ان کو ڈرائیور بھی شامل ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اے سی بھی ایسے لوگوں سے بھی پوشتاج کریں جو کی راجوندر ویجے کے لیے ان کے سیوکال کے دوران اویت سمپتی کا لیندین کا کاروبار کرتے تھے سرکار نے بھلے ہی راجوندر ویجے کو اے پی او کر دیا ہو لیکن برشتا چار سے اناپ شناپ کمائی کرنے والے راجوندر ویجے کو سزا مل پائے گی یہ بھوشے ہی بتائے گا نیوز ایٹین راجستان کے لیے جائپور سے وشنو شرما کی ریپورٹ تو ہاں پردیش میں اپچناو میں کانگریس کو سبھی سات سیٹوں پر جیت کا بروسہ اور اسی لیے بھجنلال سرکار پر خملہ بڑا ہے اسی کڑی میں پی سی سی چیف گووین سنگھ ڈوٹاسرا نے بھجنلال سرکار پر بڑا پرہار کیا ہے ریپورٹ دیکھئے عام طور پر سوبے کی سرکاریں چناوی ورش کے پہلے انویسٹر سمیٹ کرتی ہیں دیش دنیا کے کاروباریوں کو اپنے پردیش میں نیوش کا نیوطہ دیتی ہیں لیکن بھجنلال سرکار نے پہلے ورش میں رائزنگ راجستان سمیٹ سے تقریبا ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ کے ایم او یو کر چکی اب اتنی بڑی کامیابی پر سوبے کے منتری بھلے کیسے چپ رہ سکتے ہیں اس لئے پردیش کے منتری اپنی جنتہ کو آشرت کر چکے ہیں بتات چلے کی ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ کے ایم او یو سے سوبے کی تصویر بدلنے والی ہے نوجوانوں کی تکتی سوننے جا رہی ہیں قریب ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ کے ایم او یو پہلے ہی سال میں آ گئے ہیں اور پہلے سال میں کرنے کا تاتپر یہ یہی تھا کہ ہم پورا جور لگا کر ان کو دھراتل پہ اتاریں ویسے نہیں جیسے پہلے ہوا تھا چوتے سال میں پہلے سال میں کر رہے ہیں دھراتل پہ اتاریں گے ایک اوڈیوگ کا واتاورن بنے گا ایک آرثک مجبوطی کا واتاورن بنے گا روجگار اور بڑے گا یہ ہمارا گارنٹی ہے اوڈیوگ منتری راجوردن سنگھ راٹھور کی طرح ہی خاد اور ناغری کا پورتی منتری سمیت گودارہ بھجوالال سرکار کے نو مہینے کے کاریکال کا لیکھا جوکھا مانگ رہی کانگریس پر قرارہ پرہار کرتی ہوئے نصر آئے سلسلے وار طریقے سے سوبے کی سرکار کی اپلپ دھیاں گنایا پان سال اشوک گیلو جی کہتے رہے پر انہیں نے کوئی بھی دام ایک روپے بھی دام کم نہیں کیا ماننی ہے بھجوالال جی شرمہ جی نے سرکار بننے کے دو ماہ کے بیتری سات روپے بیس پیسے ڈیزل میں اور چھائے روپے ساٹھ پیسے پیٹرول میں دام کم کر کے دکھایا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دکھایا یہ اور اپنے ای ای ار سی پی کنال جو لے کر آئے پی کے سی یوجنا لے کر آئے اور یمونہ کا پانی کا جو موئیو سائن ہوئے وہ پانی سے کسانوں کو جو لاب ملے گا وہ ماننے بھجوالال جی شرمہ جی کی سرکار میں ہوا اور دو لاکھ پچیس ہزار کروڑ کے بجلی کے موئیو سائن ہوئے جس سے آگامی دو ورش کے اندر اندر کسانوں کو دل میں بجلی ملے اور راستان کس بجلی میں آترم نربر ہوگا اور ساتھ میں دوسرے راجیوں کو بجلی دے گا سوبے کی منطری کانگریس کو بھجوالال سرکار کی کامیابی گنوار ہے لیکن انہیں سننے کے بدلے پی سی چیف گووین سنگھ ڈوٹا سرہ سوبے کی سرکار کی ویدائی کی تاریخ کا کعیاس لگا رہا ہے اور میں بتا رہا ہوں میں نے بھی اس دن کی تو میں کہہ نہیں سکتا دسمبر سے پہلے پہلے کئی منطریوں کی پرچی بدلے گی اور کوئی بڑی بات نہیں ہے بھرہشتا چار کے گمبھیر آروپوں سے گھرے رپی ایسی اور کرمچاری چین آیوک کے خلاف جانچ بھی پی سی چیف کے گلے سے نہیں اُتری بھرہشتا چار کے خلاف سرکار کے جانچ کو ڈوٹا سرہ پردیش کو بدنام کرنے کی ساجش قرار دی رہے آپ نے نو مہینے کے اندر ایک دلے کا کام کیا اوطا بتا دیجی ایک روپے کا کچھ کام کیا اوطا بتا دیجی ایک نیسن چیڈ رکھا ہے رپی ایسی بھی بہی مان رپی ایسی میں بیٹھے بھی بہی مان رپی ایسی میں جو جا رہا ہے جو پریقشہ دینے یا انٹرویو دینے جا رہا وہ بھی بہی مان ہمارا کرمچاری چین آئے ہوگے وہ بھی بہی مان پریقشہ میں سفر ہونے والی بھی بہی مان اے بھائی ایسا مددور اس پردیش کو بدنام مدد ہو بھلے ہی ساتھ ویدھان سبہ سیٹوں پر ہونے والے اپچنا کی تاریخوں کا اعلان نہ ہوا ہو لیکن آروپ پر تاروپ سے بڑھتا سیاسی پارا ساپ بتا رہا ہے کہ چنانوی سمر کے لیے راجنیتیگ دلوں کی زور آج مائز تیز ہو چلی ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین راجستہ تیو آروپ پر مٹھائیوں کی دیمان کی ساتھ ملاؤٹ کا خطرہ بھی بڑھتا ہے اس لیے نکلی کی پہچان میں اچھے خاص سے لوگ گچہ خوا جاتے ہیں لیکن نیوز ایٹین پر مٹھائیوں کا ریالیٹی چیک دیکھ کر کے آپ بھی آسانی سے ملاؤٹی مٹھائیوں کو پہچان سکتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں ملاؤٹی مٹھائیوں سے سابدھان پر نہ پڑ جائے گی خطرے میں جان ایسے کریں اصلی نکلی کی پہچان خاص باتوں کا رکھے گیا نیوز ایٹین پر مٹھائیوں کا ریالیٹی چیک ملاؤٹی مٹھائیوں میں کیا جاتا ہے مٹھائیاں سواد اور سیحت کا خزانہ مٹھائیوں کو ملاؤٹی مٹھائیوں میں کیا جاتا ہے ملاؤٹی مٹھائیوں کو ملے گی جیسا عام طور پہ ہم تیوہار کے سیزن میں دیکھتے بھی ہیں جو مری جاتے ہیں ان کو زیادہ تر گیسٹرو انٹیسٹائنل پرابلم اس طرح کی پیٹ سے سمبندیت پرابلم اور دوسرا آپ نے بات کی کہ لمبے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ رہتے ہیں یا ایل ایفیکٹ رہتے ہیں نشجد طور پہ اس کے اس طرح کی ایل ایفیکٹ رہتے ہیں کرونک بیماریاں ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں